بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین دوستو آج میں آپ کے لئے دنیا کی پانچ خطرناک ترین مشین لے کر آیا ہوں جو باہر کے ملکوں میں کافی زیادہ کام میں لی جاتی ہیں آپ اس ویڈیو کو دیکھ کر بتائیں کہ کیا ایسے مشینوں کو پاکستان میں بھی استعمال کیا جانا چاہیے یا نہیں ناظرین کرام یہ ایسی امیزنگ مشین ہیں جن کے پاکستان میں آ جانے کے بعد لوگوں کو بھی کاموں میں آسانی ہو جائے گی ناظرین نمبر ون اس مشین کے بارے میں کھا جاتا ہے کہ یہ دنیا کے سب سے بڑا اور طاقتوار اتھوڑا ہے ناظرین اس مشین کے بارے میں یہ بھی کھا جاتا ہے کہ پتھر جیزنا زیادہ بڑا ہو یہ مشین اس کو اتنی ہی ایسانی سے توڑے گی اس مشین میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ یہ صرف ایک ہی جٹکے میں بڑے سے بڑے پتھر کو توڑنے کی صلاحیت رکھتی ہے اور یہ ناظرین اتھوڑوں کی برنسبت کئی ہزار گنات طاقتوار ہے نمبر دو پر آتا ہے راؤٹ راؤٹ ایک اڈوانس آٹومیٹک مشین ہے جو پلائی بنانے کے کام آتی ہے پہل یہ مشین لکڑی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کرتی ہے پھر رولنگ کے ذریعے آگے بے ہی دیتی ہے جو اسے چھلتے ہوئے ایک شیٹ میں بدل دیتی ہے پھر شیٹ کے خراب حصے کو ہٹا کر شیٹ کو دوبارہ سے کمپوز کرتے ہوئے پلائی شیٹ کا فائنل ڈیزائن دے دیا جاتا ہے ناظرین نمبر تین پی اے نائنٹین تھوزینٹ ون ناظرین اس مشین کو خاص طور پر پلوں کی انسپیکشن اور مینٹیننس کے لیے تیار کیا گیا اس مشین کو آپریٹ کرنا بہت ہی آسان کام ہے یہ سمارٹ کرومینٹک سسٹم کی مدد سے لاغ بھگ پچاس میٹر نیچے جا کر بریج کا معاینہ کیا جا سکتا ہے اس میں بیٹھ کر نیچے جانا ایک آسان اور محفوظ درین کام ہے ضرورت پڑھنے پر اس مشین سے کسی بھی بھاری چیز کو اٹھا کر کسی دوس جگہ رکھا جا سکتا ہے مطلب کہ یہ مشین ایک کرین کا کام بھی کر سکتی ہے ناظرین نمبر چار ایکسیل بلیڈ میٹ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ٹرابائن کو ایک جگہ سے دوس جگہ لجانا ایک بہت زیادہ مشکل کام ہے کیونکہ ٹرابائن بہت زیادہ بڑے ہوتی ہیں اور ان کو ایک جگہ سے دوس جگہ لجانے کے لیے اس ٹراب کو بنایا گیا ضرورت پڑھنے پر اس کے پیچھلے حصے کو لاگ باگ دو سو فٹ بڑھایا جا سکتا ہے اور ٹرابائن کو ایک جگہ سے دوس جگہ لجانے کے لیے اسے استعمال کیا جاتا ہے اور ساتھ اس میں ایسی ٹکنالوجی دی گئی جو کسی بھی موڈ پر ٹراب کو آٹومیٹک طریقے سے روٹیٹ کر دیتی ہے ناظرین نمبر پانچ وڈ کنگ کلاسک یہ مشین سڑکوں راستوں پر آنے والے درکتوں اور جھاڑیوں کو کاٹنے کے لیے بنائی گئی جس پر تین بلیڈ لگائی جاتے ہیں اور اس کا کنٹرول پوری طرح سے ڈیجیٹلی کام کرتا ہے یہ مشین ان بلیڈوں کے سر یہ درکتوں کو کاٹ دیتی ہے جو کہ سڑکوں کو بلا کرتے ہیں یہ مشین درکتوں کو کاٹنے کے بعد سارے کچھرے کو ایک جگہ اکٹھا کر دیتی ہے دوستو جانس پہلے ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور ہماری چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مات بولیے گا تاکہ آپ کو جلد ہی ہماری نئی انفارمیٹیو مل سکیں دوستو اگلی ویڈے تاکہ جہاں سے چاہوں گا اللہ نگے بان